جیسے کہتے ہیں نا کہ ہٹ ویر ایٹ ہرٹس یہی کوشش کہیں نہ کہیں میں نے کیونکہ اس مصیبت سے شروع کیا تھا دیکھ دیش کہاں پینڈیمک سے گزر رہا ہے اور اسی کو ہی ہتھیار بنا کے ایک بار پھر سے جو ہے سامپردائی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی جس وقت میں جماعت کا ذکر کرتا ہوں جماعت کی کچھ لوگوں پر آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو کی چھپا رہے تھے یا کہیں چلے گئے یا پھر کچھ ایسے نکلے کہ کسی اور چیز میں وہ لفے سے کاروائی کی جیسے بات ہوئی پھر ایک ورگ نے وہی کارڈ کھیلا دیکھئے کرونا کے نام پر جماعت کے نام پر بھی مسلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا جماعت مسلم ایک ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پینڈیمک پیریڈ کا ہے تو پینڈیمک پیریڈ میں کچھ پولٹیکل پارٹیز نے پینڈیمک پیریڈ کو اپنے پولٹیکل پاکھنڈ کی پریوکشالہ بنایا اور وہ پولٹیکل پارٹیز سب سے اپنے آپ کو کہتی ہے گرینڈ اولڈ پارٹی اور اس پولٹیکل پارٹی نے پوری دنیا میں سوال کرے کہ صاحب یہ کیوں نہیں دیا آپ نے لاگ ڈاؤن کیوں شروع کیا لاگ ڈاؤن کیوں بند کیا آپ نے جو ہے جو ہے وہ یہ نغت نرائن جو لوگ تھے یہ نغت نرائن لوگ نہیں ہیں یہ کیونکہ نغت نرائنی ان کو جو ہے وہ پیار ہے ان سے تو نغت نرائن انہوں نے کوئی یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جو ہے وہ اکتالیس کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ ڈی وی ٹی کے ثرو پیسے بھی دیے گئے انہیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اسی کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ راشن دیا گیا اسی دوران اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایک شبد تبلیغی جماعت کے اس اپراد اور اس جرم کے بارے میں آج تک نہیں کہا ہے چپ ہے ایک دم ساری دنیا کا پولٹیکل پاکھنڈ کر رہے ہیں سارے دنیا کے پولٹیکل بیان بازیاں ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے یہ آج تک نہیں کہا پہلے تو چھوڑیے آج تک اس بات کو نہیں کہا ان کے کچھ لوگ جو ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے گھومے ہیں انڈائریک سپورٹ کرتے دکھے ہیں تبلیغی جماعت کا جہاں تک سوال ہے میں بلکل اسٹینڈ کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے جو پاپ کیا ہے وہ پاپ جو ہے اس نے بہت بڑا نقصان اس لڑائی میں کیا ہے اور اس سے جو کرنا یہ انہوں نے کرنا کیریئر کی بھومی کا نبھائی ہے اور دیش کے الگ الگ حصوں میں گھوم گھوم کر کے اس کو پھیلانے کا شڑینتر اور ساجش کی ہے اس کی ان کو صدا ملے گی نسچی طور سے ملے گی لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں آج اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تبلیغی مطلب مسلم و مسلم مطلب تبلیغی نہیں ہے جو لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے وہ یہ تبلیغیوں کے سپانسرڈ لوگ تھے وہ ایسے سپانسرڈ لوگ تھے جو کی تبلیغی چٹکی بھر تبلیغیوں کو ہندوستان کے بیس بائیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہے تھے یہ بھی ایک الگ شیڑی ہندو رساجش تھی بعد میں سابی جتنے علماء ہیں جتنے بھی دھارمی کے لوگ ہیں ساماجی کے لوگ ہیں انہوں نے کہا بھئیہ یہ تبلیغیوں کے گناہ کو ہمارے سر پہ کیوں پھوڑ رہے ہو تبلیغیوں گناہ کو ان کے سزا دو اب لیکن اس مسلمانوں کا گناہ مت بناو اسے تب بات سوڑی بہت کلیر ہوئی موسیقی